ہائی فرنڈز ہی گائز آج کمپیوٹر کا ٹیٹوریل لے کے آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں اٹیچ فائل کی بات کر رہے ہیں ایک اٹیچ فائل کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں جی میل اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنا آنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ دوسرا ہونا یہ کہ جو اٹیچمنٹ فائل ہے وہ بلکل تیار وہ تب بھی آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں تیسری بات انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے میں نے پاس بک بنائی ہے پاس بک بنانا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میں پاس بک اٹیچ کر رہی ہوں آپ دیکھیں کیسے اٹیچ کیا جائے گا پھر اگلے ہفتے فولڈر کو اٹیچ کرنا سیکھیں گے میں نے یہاں پر سسٹم کھولنے کے بعد میں نے رن ڈائلوگ کھولا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے www.gmail.com انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد ایڈ اکاؤنٹ آیا نہیں آتا تو چوز ایڈ اکاؤنٹ کو اپشن آتا جو اگر میری پہلے اکاؤنٹ میں نے کھول کے رکھے ہیں تو اس میں دکھاتا ہے کون کون سے کھولے ہوئے جس اکاؤنٹ سے آپ کرنا ہے ای میل اس سے آپ جو ہے اس پہ انٹر کر دیں پھر پاس وٹ مانگی گا پاس وٹ ڈال دیں دھیان سے اور اگر ایڈ اکاؤنٹ کو اپشن آتا تو آپ کو ایڈ اکاؤنٹ میں اپنا پوری ای میل آئی ڈی بھی لکھنی پڑتی پھر ٹیپ سے تب پاس وٹ لکھنا پڑتا نیان سے اور ایک بھی وٹ غلط نہیں ہونا چاہیے ٹیپ کر کے نیکس کریں گے انٹر کریں گے کنٹرول ہوم کریں دو میں ایک سیکنڈ رکھیں گے پندر ابھی سیکنڈ رکھیں کنٹرول ہوم کریں بٹن بیسک ایسٹی ایمل کو یہاں پر بٹن بیسک ایسٹی ایمل پر انٹر کریں بٹن بیسک ایسٹی ایمل پر انٹر کرنے کے بعد چلیئے ہم کسی کو ریپلائی نہیں کرتے یہ تو بعد میں سیکھیں گے ہم کمپوز میل کرتے ہیں ہم نے یہاں پر کیا کریں گے ہم آلٹ سی کیا ہے آلٹ سی کر کے کمپوز میل آیا ایک بار میں نے پھر بھی انٹر کر دیا اس پر انٹر کرنے کے بعد یہاں میں نے اپنا ٹائٹل چیک کی انسر ٹی سے اور ایک بار تسلی کے لیے ٹیپ کیا اور ٹیپ کر کے جب سی سی بولا وہ تو ٹیپ کر لیا یہاں میں کسی کی ایمیل آئیڈ لکھوں گی کسی کی بھی وہ ایمیل آئیڈ لکھ لیں گے ٹیپ کریں گے سی 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 میں اگر آپ کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سی سی میں اس کی ایمیل آئیڈ لکھ لیں ٹیپ کریں گے بی سی سی بی سی سی میں آپ اس کا یوز تو بہت کم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جاتا یہ تو لیپ ٹاپ میں آؤٹلوک میں تو یہ بند ہوتا ہے پھر اس کو آن کرنا پڑتا ہے جب پڑھاؤں گی تو بتاؤں گی ٹیپ کریں گے سبجیکٹ سبجیکٹ میں لکھیں ڈیور پاز بک فور یو یہ بس لکھ دیں ڈیور بینگ پاز بک ڈیور بینگ پاز بک سبجیکٹ میں لکھا ٹیپ کر آٹیچ فائل بٹن آیا اٹیچ فائل براوز بٹن آئے گا پھر میں شپ ٹیپ سے کیا میں ٹری بیو پر آگئی ہوں آئیٹم ویو لسٹ کے بعد آیا تو میں نے ٹری بیو آئیٹم ویو لسٹ کے بعد اورگی نائز بٹن کے اورگی نائز بٹن بعد میں آئے گا ٹری بیو کے اگر ہم شپ ٹیپ سے آ رہے ہیں ٹیپ ٹیپ سے جائیں گے پھر ٹری بیو آئے گا پھر آئیٹم ویو لسٹ آئے گا تو ہمیں اورگی نائز بٹن کے بعد ٹری بیو پر جانا ہے یہاں پہ ہم اپنی لوکیشن سیلیکٹ کریں گے کہاں پہ ہمارا مالی جو لوکل ڈسک ڈی میں ہے یا ایف میں ہے ہم پہلے دس پی سی پہنٹر کریں گے کیا کریں گے دس بیسی پہنٹر دس پی ہم نے ڈاؤنر سے دس پی سی دیکھا یه ڈی سے ڈی سے دیکھ لیا دس پی سی پہنٹر کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا نہیں پہلے ٹرائبز کے نام سے ڈ ڈ ڈرائیبز سے خوزیں گے کولائپ سے ڈ ڈرائبز کریں گے پھر ہم ڈ ڈرائبس سے اڈ آئرے رائیٹ الیفٹ رائیو سے آئے گا آدم ویولیسٹ یہ مان لیچے میرے کسی فولڈر میں فائل سیو ہے مان لیچے ڈاک ایمپورٹن ڈاکیمنٹ کے نام سے تو میں نے یہاں آئی سے پریس کیا آئی سے مجھے جتنے بھی ایمپورٹن چیزیں تھی سب دکھائی انہیں میں نے ایمپورٹن ڈاکیمنٹ آئے یہاں انٹر کر دیا پھر میں نے یہاں لکھا شریہ بینک پاس بک اس نام سے بنایا ہوا تھا شریہ بینک پاس بک تو میں نے اس پریس کیا ایسے سارا وہ چیزیں پھر میں نے اٹیچ مور فائل کو چھوڑ دیا ٹیپ کیا میسیج باڈی آیا میسیج باڈی میں نے اچھے سے میسیج لکھا کیسے میسیج لکھتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں گی ایک بار ٹھیک ہے ٹیپ کریں گے پھر سینڈ آئے گا سینڈ پر انٹر کر دیں گے تو ایک منٹ ویٹ کریں گے وہ آپ کو میسیج بتا دے گا کیا آپ کا اٹیچمنٹ اور میسیج مطلق بتائے گا کی میسیج سینڈ ہو گیا کیسے چیک کرتے ہیں ہم بعد میں سکھائیں گے آپ کو ٹھیک پھر آپ انسٹ f7 کریں ایسے سائن آؤٹ ڈھونڈے اور سائن آؤٹ کر دیں اکاؤنٹ کو اس کی پریکٹس کیجئے منڈے کو پھر سے ایک کمپیوٹر کلاس میں ملتے ہیں تینکیو سو مچ